اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل پر ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جس میں ہم نے کچھ حدیث یعنی وہ چیزیں بیان کی جن کو حدیث کے ایک عوام میں مشہور کیا گیا اور وہ حدیث نہیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ باتیں تو وہ تھی جو سرے سے صحیح ہی نہیں ہوتی حدیث ہونا تو بہت دور کی بات اور ان میں سے کچھ باتیں وہ تھی جو صحیح تو تھی لیکن حدیث نہیں تھی آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بیان کرنے والے ہیں جو صحیح اور ہنڈرڈ پ پرسینٹ صحیح ہے اور بہت مشہور ہے لوگوں میں اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ صحیح ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں اتنی لمبی شوری تفصیل کیوں کرتے ہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے حدیث تو کئی بات میں بیان کر چکا ہوں کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میری طرح اگر کوئی منصوب کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو بات اکرچ صحیح ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا تو یہ بات ہنڈیٹ پرسینٹ صحیح ہے اور یہ کہنے لگے اپنے بچوں سے بیٹا آگ میں ہاتھ نہ ڈالو ورنہ ہاتھ جل جائے گا تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی بات درست ہے لیکن اگر وہ شخص یہ کہنا لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو ورنہ جل جائے گا تو یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منصوب کرنا ہے جو آپ نے نہیں فرمائی اگرچہ بات صحیح ہے لیکن ایسی بات جو خود اس نے کہی یا کسی اور نے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا تو اسی وجہ سے اگرچہ باتیں لوگوں میں جو مشہور ہیں اگرچہ درست ہیں اور درست ہونے کہ اعتبار سے لوگوں میں مشہور ہیں لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح بھی ہیں تو ان کی وضاحت اس لیے کر دی جاتی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے تاکہ بیان کرنے والا اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کریں اس کو جو ہے نصیحت بزرگوں کی کہلے یا اپنا تجربہ کہلے اپنی نصیحت کہلے بزرگوں کے اقوال کہلے یا یوں کہے بڑے یوں کہتے تھے جس سے سنا ہو کسی کے حوالے سے وہ کہہ دے جس سے اس نے سنا ہے یا اگر نہیں سنا تو یوں کہہ دے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور صحیح بات ہے تجربہ بھی ہے لیکن اگر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا تو اس لیے بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے درمیان یہ بات مشہور ہے اگرچہ صحیح ہے لیکن حدیث نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں ہوتی تو بتا دیا جاتا ہے کہ حدیث ہونا تو بہت دل کی بات یہ صحیح بھی نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ایک ایسی بات جو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے وہ بات کیا ہے لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے لوگوں میں مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو حکم فرماتے ہیں کہتے ہیں کن عربی میں کن کہتے ہیں کسی کو جب کوئی حکم کرتے ہیں کہ ہو جا ہو جا مطلب یہ ہے جو ہم ہندی میں بولنا ہے ہو جا اس کو انگلیش ہیں بولتے کن کن کے معنی ہندی میں ہے ہو جا تو عربی میں بولتے ہیں کن یعنی اس کا مطلب ہو جائے تو جب اللہ رب العزت کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں کہ آسمان بن جائے یا یہ چاہیں کہ زمین سے آگ نکلنے لگے تو یہ ہو جائے تو جب یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے تو فرماتے کن تو یہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا تو بولتے کن اور اس کے کن کہنے سے پہلے یعنی کاف اور نون کے ملنے سے پہلے کن جو کہا کن تو کاف اور نون کے مل جانے سے پہلے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے یہ چیز یہ بات حدیث کے نام سے مشہور ہے یہ بات بالکل درست ہے صحیح بات ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ حدیث یہ ہے کہ کاف اور نون کے ملنے سے پہلے ہو جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں بس اللہ رب العزت ارادہ فرمائے اور وہ چیز ہو جائے گی صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہر چیز پر مکمل قدرت ہے اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت جب جو چاہیں بس اللہ کا چاہنا ہے اور وہ اس چیز کا ہو جانا ہے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو لیکن بات ہنڈیٹ پرسنٹ درست ہے بلکہ اگر دو سو پرسنٹ آپ ہے ہزار پرسنٹ ہے تب بھی وہ درست ہے لیکن یہ بات حدیث نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے تو پھر وہ شخص گناہ گار ہوگا بات ایک ہزار پرسنٹ صحیح ہے لیکن بات حدیث نہیں ہے امید ہے جو بات میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھائی وہ بات آپ کے سمجھ آگئی ہوگی اس بات کو بتانے کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ یہ بات جب آپ اپنے بچوں میں اپنے درمیان اپنے ہماثر لوگوں میں یا کہیں پر بھی آپ بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں جس چیز کا ارادہ چاہتے ہیں وہ چیز آپ کے چاہنے سے ہی ہو جاتی ہے یہ بات درست ہے لیکن آپ بیان کریں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ